اگر نہیں ہیں تو پھر شیوال کے روزے زندگی کا سامان بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ سچا سعودہ بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ ایک سچی زندگی کا ایک سچا نظام بھی ہیں شیوال کے روزے یقین جانی ہے کبھی نہ بھولیے گا چاشت کے نفل شیوال کے روزے اور اپنے مال کا عیب بتانا اور اپنے کاروبار میں جھوٹ دو کا فریب نہ ہو پھر آپ کے کاروبار کوسون دور ہوگا کوسون دور اور بزنس پھیل جائے گا اور دولت اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گا جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم وآلیکم چہرے پہ بہت بال ہیں داگ چہرے پہ بہت داگ ہیں اور کوئی مسئلہ اس کے علاوہ مٹاپہ بہت زیادہ میرا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے ایک تو داگ ہیں ایک مٹاپہ ہے اور ایک پیٹ بڑا ہوا ہے اور کوئی بات مسئلہ اچھا ماری محترمہ یہ تین بیماریاں بتا رہی ہیں چہرے پہ داگ ہیں مٹاپہ ہے پیٹ بڑا ہوا ہے ان تینوں بیماریوں کی بنیاد اصل ہارمونل مسائل ہیں ایام کی کمی بیشی ہے اور ایام کے اندر کچھ معاملات گڑ بڑھ ہیں پہلے دور میں خواتین جب مہانہ ایام میں بڑی احتیاطیں کرتی تھے اور بچے کی زچگی کے دوران بہت احتیاطیں کرتی نہ مٹاپہ ہوتا تھا نہ پیٹ بڑا ہوتا تھا بارہ بچے سولہ بچے تیرہ بچے سات بچے یہ عمومن ہوتے تھے اور گھر کا کام چکی پیسنا اور مندھانی اور لسی بیلونا اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اور دیہاتوں میں اب بھی ویسے گھاس لانا لی جانا اور مشکتوں کے کام جانوروں کی خدمت ان کا گوبر اٹھانا ان کو گھاس تو یہ اس وقت ہی جب خاص مہانہ ایام میں اس سے کہتے ہیں رکھ رکھاؤ احتیاط وہ ہوتا اور خاص طور پر پھر جب زچگی ہوتی تھی اس میں پھر احتیاط ہوتی تھی وہ چیزیں احتیاطیں ختم ہو گئیں پھر موجودہ ہماری غزاؤں نے اور بعض ایسی چیزوں نے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے زیادہ رہتی ہیں موبائل ہیں یہ چیزیں اس سے جو ہے ہماری زندگی کا نظام بہت ڈیسٹرڈ ہے اس سے ہماری زندگی بہت زیادہ متاثر ہے بہت متاثر ہے اس سے بہت نقصان بڑا بھی ہے ہوا بھی ہے اور ہے بھی صحیح بہت زیادہ اس کا نقصان ہے اور بہت زیادہ اس کا گھاٹا ہے آپ ہارمونل مسائل میں مقتلع ہیں ہارمونس کے تو اس کا علاج کیجئے اور جن خواتین کے چہرے پہ بال ہیں ہارمونس متاثر ہیں انس کے لئے ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں سوئے یہ سوئے سونف کی طرح کے ایک بیج ہوتے ہیں سوئے اسے کہتے ہیں ایک سوئے دوسرا کاسنی کے بیج تخم کاسنی سوئے کاسنی سونف یہ تین چیزیں آپ لے لیجئے سوئے کاسنی اور سونف آپ ایک ایک پاو لے لیں آپ ایک ایک شٹانک لے لیں ہم مزن ٹنکے پتھر کنکر ساف کر لیں اور ساف کرنے کے بعد آپ اسے توجہ سے پیس لیں یہ خواتین کے لئے میں نے بہت آزمائے ہیں خواتین کے مطاپے کے لئے ہارمونل مسائل کے لئے غیر ضروری بال کے لئے اور پیٹ پڑھنے کے لئے اور یہ پیٹ واہی چیز ہے اس کی چربی اتنی خطرناک ہے سارے جسم کی چربی گھل جاتی ہے اس کی چربی بڑی مشکل سے گھلتی ہے اور آتی بڑی جلدی ہے آتی بڑی جلدی ہے اور جاتی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ دیر سے ہے تو میرا مشفرہ ہے مخلصانہ کہ آپ کو تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں اور اس پہ دھیان دیں کہ ورجش کریں اور اپنے غزاؤں میں گندم میدہ بیکری چکنائیاں اس کا استعمال بالکل سختی سے بند کریں تازہ سبجیاں سستے پھل یہ اپنے کھائیں اور تازہ سبیوں کا سلاعت بنا کے کالی مرچ ہلکا سا نمک چھڑک کے یہ کھانے کے طور پہ کھائیں کھانے کے طور پہ اور کھانا بالکل اتنا کھائیں کہ جیسے پیٹ آپ کا بھر جائے کتنا زبرس میں آپ کو ٹوٹکا بتا پیٹ بھر جائے اس طرح کھائیں اس سے انشاءاللہ آپ کا جسم کا نظام بہتر ہوگا ایک وظیفہ کہوں گا اور ضرور بتاؤں گا وہ بہت میں نے اس معاملے میں آزمایا ہے یا خالے کو یا مصورو یا جمیلو یا خالے کو یا مصورو یا جمیلو ہر نماز کے بعد ایک تصویح ہر نماز کے بعد ایک تصویح بہت توجہ سے پڑھیں یقین سے پڑھیں اعتماد سے پڑھیں اور اول آخر درود پاک اس کے ساتھ پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اس سے انشاءاللہ آپ کو ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑھیں گے اور سارا دن اس کو بہت زیادہ پڑھیں یا خالے کو یا مصور و یا جمیل تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی اللہ کا فضل ہوگا آپ کا چہرے کا حسن و جمال واپس آئے گا غیر ضروری بال ختم ہوں گے مٹاپا ختم ہوگا پیٹ کا بڑھنا ورزش بھی دوا بھی اور دعا بھی ورزش بھی دوا بھی اور دعا بھی یہ تینوں چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور ان تینوں چیزوں میں پورا یقین پورا اعتماد اور پوری توجہ تو اسے انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا بہت فائدہ ہوگا اور بہت اچھا نتیجہ اور ریزلٹ ملے گا آپ کو صحت تندرستی ملے گی خیر و برکت ملے گی رہت و رحمت ملے گی لیکن بات پھر وہی ہے اپنی غزاؤں کا ہم احتیاط کریں پرہیز کریں اور اپنے جسم کو ورزشی جسم بنائیں پہلے گھر میں خواتین کام کرتی تھی ان کے ورزش خود بخود ہوتی رہتی تھی اب کام یا مشین کرتی ہے یا پھر مائی کرتی ہے خاتون کرتی ہے یا ملازم کرتے ہیں